بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سوں گے بھائی تھنڈ کے موسم کے آتے ہی اکثر لوگوں کا سوال آ رہا ہے کہ گابن بکری کی خوراک بتا دیں اور کوئی ایسی احتیاطی تدبیریں بتا جس کی وجہ سے ہم اپنی گابن بکری کو ایک بہتر اس کی جو ہے ڈیلیوری کروا سکے اور کسی قسم کے کوئی نقصانات سے آگے بس سکے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کرتا تو چینل کو سسکرائب کردو بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو ایسی قسم کی کوئی بہترین جمبو بکریوں گابن گلابی کاموری پٹیری اجرک بکریوں چاہیے ہو تو دیئے گئے نمبر پہ نیچے کے دیئے گئے نمبر پہ منیر بھائی چھٹا سے رابطہ کر سکتے ہیں لکیشن اورنگی ٹاؤن کراچی کی ہے اب آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈھنڈ کا موسم شروع ہوتے ہیں اکثر لوگوں کا پریشانی ہو جاتی ہے کہ بھائی اپنی گابن بکریوں کیا خوراک دیں گرمیوں میں تو بندہ جیسا تیسا کر کے جو ماشیلہ سے ڈیلیوری کروا لیتا ہے لیکن ڈھنڈ کے اندر جو ہے آپ کو بیچ چاشا اس میں جو ہے بکری کی کیئر کرنی پڑتا ہے اگر آپ چھپنا چھوٹا بچہ گھر میں پال رہے ہو اسی طرح سے آپ کو چاہیے اپنی گابن بکری کیئر کرو بھائی کیونکہ یہ آگے جا کے ماشیلہ سے آپ کو دو بچوں کی تین بچوں کی صورت آپ کو توفہ دے گی تو توفہ حاصل کرنے کا بندے کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی دیکھیں سب سے بھائی آپ کو کیا کرنا پڑے گا جس طرح سے آپ دیکھ سر تو ماشیلہ دن بعد بڑھتی جاری ہے سردیاں آتی رہ رہی ہیں تو بھائی کوشش کر سب سے اپنی بکری کو جو ہے بلکو اس کو کوئی سر وغیرہ کوئی جیکٹ وغیرہ پہ کوئی لنڈا کا سویٹر پینا دو تاکہ آپ کی بکری میں کسی قسم کی کوئی موسم کی تبدیلی کیسے کوئی بیماری نہ سکے نزلہ خانسی زکان کیونکہ دیکھو بھائی اس ٹائم پہ اگر نزلہ خانسی زکان اگر آپ کی بکری کو ہو جاتا ہے اور اللہ اگر اتنی نوبت یہ آجاتی ہے اس کو انٹیبائٹک لگے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انٹیبائٹک اس آپ کو چاہیے اپنی بکری کو جو ہے سویٹر پینا دے گرم اس کے علاوہ رہا ہے اس کی خوراک کا میرے بھائی دیکھو خوراک ہمیشہ جو ہے جانور کو آپ دینی پڑے گا آپ کو صبح کے ٹائم پہ اس کو آپ دو جنتر یا برسن سوری برسن اس ٹائم پہ بھرپور آ رہی ہے آپ کو چاہیے سب سے پہلے صبح ہی صبح اللہ انڈا مارننگ آپ تکیبن ساڑھے اس کو جو ہے تھوڑی دھوپ لگا گئے تھوڑی برسن اس کو کھلا ہو تقیبن دو چار پانچ جتنا ہی شوق سے کھاتی ہے کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے آپ کی بکری خوراک ڈبل کر دیتے کیونکہ اس کو اپنے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کی بھی خوراک کو پورا کرنا ہوتا ہے جب آپ اس کو جو ہے برسن شروع کر دیں گے پھر اس کے بعد جو ہے تقیبن آپ کو چاہیے ہوگئے بھائی بارہ سالے وارے قریب اس کو جو ہے نیم گرم مطلب کن کو نہ پانی پلانا کبھی بھی جو ہے اپنی گابن بکری کو بچوں کو تھنڈ کے موسم میں تھنڈا یخ پانی مت پرانا تاکہ اس کو نزلہ خانسی زکام نہ ہو سکے اور کوشش کیا کرنے کے رہے ہیں بھائیہ جب جو ہے تھنڈ کا موسم آئے تو اپنی بکری کو دوپر کرنا میں اس کو جسم میں دھوپ لگائیں تاکہ آپ کی بکری میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی گرمی مطلب جو تھنڈ نہ بیٹھ سکے اس کے علاوہ پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کو چاہیے ہوگا سکے خوراک کہنا بہترین ونڈا ونڈے میں آپ کو دیکھو دینا پڑے گا اپنی گابن مکری کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک پاو اس میں دالو آپ چوکر بھوسی ایک پاو اس میں آپ دالو چھلکا اس کے علاوہ ایک پاو آپ نے اس میں دالو چنے کی ڈال یا مکعی کٹر اور اس کے علاوہ اگر ایک پاو آپ جو ہے گندم گندم نہیں سوری جو گندم بھی آپ دال رہے تو ایسا ایشو نہیں یہ لوگ بولیں گے گندم گابن مکری ہو دی رہا کہ پاگل ہوگے باولا ہوگے ایسا کچھ نہیں ہے بھائی آپ دے سکتے ہو کیونکہ دیکھو جو جتنی آپ چوکر دوگے چوکر بھی دیکھو تھنڈی ہو چنے کا چھلکا بھی جو ہے وہ تھنڈا ہی ہے تو وہ آپ کی جو اس کو تھنڈے کو بیلنس کر لے گا آپ کی گندم کو تو اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں جو بھی دال لو ایک پاو جو دوبارہ آپ چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں ایک پاو جو ایک پاو چاکر ایک پاو چنے کا چھلکا ایک پاو جو ہے اب اس میں آپ دال لوگے مکعی کٹر یہ سب چیزیں لے کے بھگو دو اور جو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں جو اپنی بکری کا آگے دال دو ایک ڈیڑھ گھنٹا بھیگونے کے بعد دیکھو ہمیشہ بکری کو سوف فوڈ کھلایا کرو مطلب نرم کھانا ہو مطلب بھلے بھیگا ہو ٹوٹ کھلایا تاکہ آپ کی بچی بکری کو اچھی طرح سے اس کی خوراک لگ بھی سکے انشاءاللہ آپ کی بچی بکری وزنی بھی ہو سکے اور اس کے علاوہ اکثر بکری ہیں جب آپ کے ڈیلیوری کے قریب ہوتی ہیں تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے بھائی کیونکہ بکری اپنے ساس اپنے بچوں کی بھی نشنومہ اس میں کر رہی ہوتی ہے اکثر بکری ہیں جو کمزور ہیں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ آپ اس کو چاہیے گو آپ جو اس کو بھرپور جو ہے نمک دو وہی جو نمک جو ہمارا استعمال ہوتا ہے لہوری نمک جو اکثر جو ہے آپ کو مل جاتا ہے ستر اسی روپے کلو کے ساتھ سے وہ لہوری نمک اپنی بکری کو کھلاو لال والا نمک تاکہ اس میں کسی کتنا کی کوئی نمک کی کمی نہ رہ سکے اور اس کے علاوہ آپ کی بکری ڈیلیوری کے قریب ہو تو اس کو بھائی کوشش کرو کہ ہر ایک دن دو دن کے بعد اس کو بیس سے تیسی سرسو کا تیل ضرور پلاؤ سرسو کے تیل یا پھر جو ہے گھی سی گھی دو یا سرسو دے لو کو ایسا ایشو نہیں ہے گھی دینا گھی دو اچھا کوشش کرنا بھائی گھی دو بلکل مطلب گرم ہونا چاہیے ایسا بلکل تھنڈا یا دھی نہ ہوتا کہ اس کی سینے میں نالی میں نہیں جم جائے تو لوگ اکثر پتن جدل ہو ہے بھائی اپنے جانور گھی پلانا کیسے دیکھو ہمیشہ جو جانور گھی کلاتے ہم اس کو کوشش کہہ رہا کرو اس کو تھوڑا نین گرم کنکونا کر کے پلائے کرو تاکہ وہ گھی آپ کا پوری اس کے آتوں میں ہوتا ہوا نیچے تک پہت جائے کبھی بھی اپنے جانور گھی مت کلائے اس سے گلے میں خراش ہو جائیں اور اکثر جانور گھی کی وجہ سے جو ہے خانسی ہو جاتی ان سب چیز بچنے کے لئے کوشش کیا کریں میرے بھائی ہمیشہ اپنے جانور کو جو ہے گھی دیا کریں تو تھوڑا کنکونا کر کے دیا کریں تاکہ اس کی صحت کو جا کے لگے نہ کہلٹو ہلٹو جو اس کو موشن ہو جائیں اس کے علاوہ جو کوشش کیا رہا کرنا ہے بھائی اپنے جانور کو جو ہے ہر دو ایک ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے نیرو بیان کا انجیکشن لگا دیں نیرو بیان کا انجیکشن ماشاء اللہ سے بکری کو طاقت دیتا آخر کے دنوں کے اندر اور اس کے انہیں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ بھائی وہ اپنے بچوں کو گھرے پاؤٹ کر سکے کسی قسم کیوں کو مسئلہ نہ سکیں اور بھائی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں اپنی بکری کو جو ہے ٹھنڈ سے بچاؤ اور کس کے لئے بچنے کے لئے کوشش کیا کریں اپنی بکری کو جو ہے دو پہلے میں سالے بار ایک بجے اس کو جو ہے کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیں کوشش کیا کرو بھائی سالے پانس سے پہلے 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 اپنی بکری کو جو ہے شیٹ کے اندر کسی کمرے میں لاکے بن کر دو تاکہ آپ کی بکری کا ٹیمپریچر بلکل نورمر رہے اور اس کے علاوہ جو کوشش کیا کر رہے ہیں اپنی بکریوں کسی دوسرے آنڈو بکری سے یا پھر جو دمبوں سے دور رکھا کر رہے ہیں کیونکہ اکثر بکریاں دوسرے آنڈو بکروں کی ٹکر کی وجہ سے اپنے بچے ضائع کر دیتے ہیں یہ بات لوگوں کو پتہ نہیں چلتی ہے جب نقصان ہو جائے پھر لوگ بولنے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا باقی میں کہ بھائی دوسرا بکرا یا پھر جو ہے یا پھر دمبا وغیرہ جو ہماری بکری کو نقصان پوچھا سکتے ہیں ان سب چیزوں سے بچنے کے لئے بھائی ایک کورا کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں احتیاط بہتر علاج سے اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے آپ کے جو بچے بلکل بہترین نکل جائیں تو ان سب چیزوں خیال لکھا کریں تاکہ آپ کی بکری سکون سے جو ڈیلیوری دے سکے امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی اپنے بن گرہ مجھے اجازت دیجئے چینل پر نئے تھے تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ